بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر اپنے ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتی ہوں آج میں ہمارا لیکچر نمبر تھرٹی ہیں اور سبق نمبر پورٹی ہیں اس کا انوان ہے آوالتیں نیچی رکھیں پیش نمبر تھرٹی ٹو اینڈ تھرٹی سٹی ہے سبق نمبر پورٹیم کی ہم لیڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں آوالتیں نیچی رکھو سرط بجرات کے آیت نمبر ایک پڑ چکے ہیں لازٹ ٹائن جب میں وہ جو سیپٹر پڑا تھا سرط بجرات کی آیت نمبر ایک تھی ہم سرط بجرات کی آیت نمبر دو پڑتے ہیں اے لوگ کو جب میں مہا لائیو تو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ ان کی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرائے سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو غارت میں نے ضائع ہو جائے اب یہ آیت جو ہے کیوں نازل ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کے زمانے سے تیز آواز میں بات کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے محبت کرتے ہیں اس کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی جس کا رجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ ان کی آواز سے بات کرو جس طرح تم واپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو ہمیں اسے کے ساتھ انچی آواز سے بات کر سکتے ہیں لیکن اللہ پاک نے نبی پاک سے ظلم سے انچی آواز کرنے کا دے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آواز جیسے نعمت دی ہے جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں خوشی ہو یا رم کی کوئی بات آواز ہمارا ساتھ دیتی ہے نرم آوازیں سننے والوں کو اچھی لگتی ہے لیکن اگر یہی آواز تیز ہو تو بھلی معلوم نہیں ہوتی بھلی کا معنی ہوتا ہے اچھی جیسے کوئی اپنی آواز کی وجہ سے پسند کی جاتی ہے اس کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے سب پسند کرتے ہیں جبکہ قوے کی آواز اور گدھے کی آواز کی وجہ سے اس کو نابسند کیا جاتا ہے اس لیے جو لوگ دیمے نہجے میں بات کرتے ہیں ان کو سب لوگ پسند کرتے ہیں اس لیے ہمیں بھی جائے جنگتی سے بات کریں تو بہتی دیمے دیمے نہجے میں بات کریں صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کرتے تھے لیکن اللہ اپنے رسول سے بہت اپنے جارہاں محبت کرتے ہیں اس کو یہ بات پسند نہ آئی تو یہ آیت نازل دی اے لوگوں جو ایمان نہ آئے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو انچی نہ کرو انہاں نبی کے ساتھ انچی آواز سے بات کرو جس کا ہم آپ اپنے گوسر سے کرتے ہیں اس حکم کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا جو لوگ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حادین ہو وہ رسول کا احترام پر کسی شکت کے آواز آپ سے بلند نہ ہو جائے آپ سے بات کرتے وقت یہ نہ بھولیں کہ وہ ہی کام انسان یا ہی عام آدمی ہی بات نہیں کرے بلکہ وہ اللہ کے رسول سے مقاطد ہیں یہ عدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لئے تھا لیکن اس سے آج بھی سبق لیا جاتا ہے جب سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی ذکر ہو یا ان کا نام لیا جا رہا ہو یا ان کی کوئی بات بتائی جا رہی ہو یا کوئی حکم سنایا جا رہا ہو تو تب بھی عدد کا خیار سکھنا چاہیے بڑے بلکہ خموٹی سے ان کی بات سمجھنے گی اس کے علاوہ وزرگوں کے ساتھ بھی یہ عدد خیار کیا جائے جو شخص وزرگوں کے ساتھ سامنے بلند نواز سے بات کرتا ہے اس بات کی نشان نہیں کرتا ہے کہ اس شخص میں وزرگوں کا اثران نہیں ہے یعنی کہ ہم وزرگوں سے بھی انشی آواز سے بات نہیں کرنے چاہیے اسی آیت جب اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کر آیت سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اس آیت میں بڑی اہم بات موجود ہے کہ اگر ہم کسی خیارت بھی عدمی کریں تو وہ بستنزی کہلائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عدمی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زندگی بھڑ کے سارے جسے ہمیں نئے کام کیا ہو جاتے ہیں نئے کام کیا ہوتے ہیں اللہ صاحب ضائع کر سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا ہے اس لئے ہم کی بیت بھی عصر میں اللہ کی بیت بھی ہے سیتہ میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتبوں ساکھ ہوتی تھی اما عشر دی اللہ وہ انہم فرماتی ہیں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتبوں سن لوگوں کی طرح سے لگتا اور جلل جلل نہیں ہوتی تھی بلکہ دھیمیں اور ساکھ آپ لہجے میں ہوتی تھی یعنی آنہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلکل کلیر آواز میں بات کرتے اور بلکل دھیمہ بولتے وہ بہت عشتہ بولتے تھے پاک بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے تھے جو آپ سمجھ کے بات سن رہے ہوتے تھے آپ سمجھ اتنا دھیمہ اور ساکھ سب لہجی میں بات کرتے کہ پاک بیٹھنے والا ہوتا وہ ذہن میں بات کو بٹھا لیتا تھا سمجھ سے کفت کو جلدے جلدے نہیں ہوتی تھی کہ کس سمجھ میں نہ آئے بلکہ ایسی باتیں کفت کو ہوتی تھی کہ سننے والے اچھی طرح سمجھ جاتے تھے آپ کے کلام میں احفاظ مقتصر اور بامائنی ہوتے جب بھی آپ سمجھ کوئی بات کرتے تو بہت مقتصر سے بات کرتے اور اس کے کوئی نہ کوئی معنی کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا تھا آپ کوئی بات بھی غیر ضروری نہیں کرتے اس طبوح کے جوانا اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے کرتے اس طبح ایسی تھی کہ کوئی چاہے پر الفاظ کی نہیں حضران صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ سمجھ اس طبح کے بارے میں کہ جب آپ کبھی کسی بات میں ضرورت محسوس ہوتی تو تین تین مرتبہ دھراتے تاکہ لوگ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے یعنی کہ جب آپ سمجھ کسی بات پر توجہ دروانی ہوتی یا حضور دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ بات کو دھراتے تاکہ لوگوں کو بات اس طرح سمجھ میں آ جائے اگر کسی بات غصہ آتا تو اس سے موہ پھیل لیتے اور جب خوش ہوتے تو نظریں نیچی کر لیتے میں امید جب تھی ہوں آپ نے لیکچر بہت توجہ سنا ہوگا آپ نے اس کے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اس کی پوستر لانسر اپنے سی وفاپل پر نہایت سوپتی کے ساتھ سکھنے ہیں اسے کوئی زیادہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی